اسلام علیکم جی ملاقات کے اندر ہمارے کان میں ایک بات پڑی تو ہم ٹھہرے صدا کے سست آدمی حالانکہ اگر کوئی اورجنلسٹ ہوتا تو اسی وقت آکے رولا پا دیتا لیکن ہم ٹھہرے صدا سست آدمی ہم نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ کام ہو بھی گیا اور کام ہونے کے بعد اغلاف سادی پہ گیا اس کی تردید بھی ہو گئی کام کیا ہوا ہے کام یہ ہوا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی جو بھی منی لانڈرنگ ہے ان کے نام کے اوپر جو بھی بنامی اکاؤنٹ کھلتا ہے اور اس اکاؤنٹ سے رقم ڈراؤ ہوتی ہے تو وہ رقم ڈراؤ کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے ایک واحد نام ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کھلا اس کے اندر زکاة کے نام کے اوپر خرات کے نام کے اوپر قربانی کے اوپر ٹھیک ہے فطرانے کے نام کے اوپر پیسے جمع ہوئے اس کے بعد ون فائن مورننگ ایک بندہ آتا ہے اور وہ اس اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے لے جاتا ہے اس بندے کا نام ہے سیف اللہ نیازی جو کہ اب سینیٹر سیف اللہ نیازی ہو چکا ہوا ہے عمران خان صاحب کے تمام مالیاتی دو نمبریوں کا یہ شخص انچار جائے لہٰذا سیف اللہ نیازی صاحب کا ہمارے کان میں نام پڑھا کہ ان کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے چونکہ اندروں اسی بھی یہ چاندے سار کے ہو جائے تو اس لئے ہم نے اس کا بھوگ ہی نہیں گتا ہم نے آگے کوئی اس کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی ویلاغ نہیں کیا ہم نے کہا ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ہم بتائیں گے کہ سان اوپتہ سے ٹھیک ہے تو وہ جناب ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے ایف آئی اے پہ الزام لگایا گیا ابتدائی طور پہ ایف آئی اے نے ٹھوک بجا کے کہا ہے کہ جناب نہ یہ ہمارا کام ہے نہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اگر ان کا کام نہیں ہے اور ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے تو پھر کسی ایسے کا کام ہو سکتا ہے جن کا نام لینے سے آپ کے تو نہیں میری سلامتی خیر خطرے میں ہو سکتی ہے تو لہٰذا میں تو بھی یہاں سے ایسے کر کے موڑ لے کے واپس مڑ گیا ہوں ٹھیک ہے میں تو یوٹن مار گیا ہوں میں تو عمران احمد خانیازی مار گیا ہوں یوٹن مار گیا ہوں میں تو آگے نام نہیں تب ہے جس نے بھی پکڑا اچھا ہمارے علم میں جو اور بات لائی گئی کہ ان کے علاوہ دو کریکٹر اور چار تین کریکٹر اور تھے ایک صاحب کوئی تارک شفی صاحب ہیں ان کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں حلقہ پھلکہ صاحب پچھلے بھی لوگ کے اندر تارک شفی صاحب کراچی میں ہیں جیسے ہی شیف اللہ نیازی نے اسلام آباد سے گرفتار ہونا تھا تارک شفی نے کراچی سے گرفتار ہونا تھا لیکن یہاں پہ ایک اور واردات پڑ گئی ہے جو آخری اطلاع اخبارات ٹی وی کے ذریعے چینلز کے ذریعے بریکنگ نیوز شون شون کر کے ہم تک پہنچی ہے وہ ہے کہ کوئی حامد زمان صاحب ہیں لاہور سے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اب جب میں نے حامد زمان صاحب کا حدود عربہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ بھی آہو مالیاتی معاملات کوئی دیکھتے ہیں ٹیک ہے چانمائی وہ بھی مالیاتی معاملات کوئی دیکھتے ہیں اور ان کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں شاید آخری وقت میں ان کا نام ڈراؤپ ہو گیا ہو ان کا نام ہے آمر محمود کیانی آمر کیانی اس کو کہتے ہیں سیکرٹی جنرل بھی رہ چکے ہیں یہ آمر کیانی صاحب بہت بڑے وارداتی ہیں کرونا کے درمیان انڈیا سے ہم نے دعائیوں کی درامت کے اوپر جو پبندی لگا رکھی ہے وہ کھولی تھی تو اربوں روپے کی مطلب کے دعائیاں ایسی منگوالی گئی تھی جن کا کرونا سے تعلق کوئی نہیں تھا پبندی کھولی گئی تھی کرونا کا نام لے کے لیکن دعائیاں جو منگوالی گئی ایسی منگوالی گئی دل کی دعائیاں منگوالی گئیں جن کا کرونا سے دور دور کا تعلق بھی نہیں نکلتا تھا اور اس پوری واردات کے اندر ارب ہار روپے کے ٹکسس جو تھے وہ لوگوں نے بچائے تھے اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آمر کیانی صاحب نے ہاتھ رنگے اور وہ جو ان کو لانے والے تھے اس لوٹ مار کے اندر یہ لوٹ مار کا پہلا واقعہ تھا پی ٹی آئی کو مسلط کرنے کے بعد تو اس لوٹ مار کے اوپر جو لانے والے تھے ان کی بھی چیخیں نکل گئی تھیں کہ یار یہ اینجل لوٹ کے کھان دے ہو اینجل کر کے کھان دے ہو یار کوئی خدا کا خوف کرو تو لہذا عمران احمد خان نیازی صاحب نے ان کو لانے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے آمر محمود کیانی صاحب جو ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کے پارٹی کا سیکٹری لگا دیا تھا جب ان کو ہٹایا گیا اور پارٹی کا سیکٹری لگائے اس کے درمیان کوئی وقفہ آ گیا تو آمر کیانی صاحب پھر ایک جگہ پہ جا کے پیش ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ حضور یہ جو آپ نے سترہ عرب روپے کا نکالا ہے میرے نام کے اوپر اس کے اندر سے مجھے تو پچاس کروڑی ملے ہیں باقی صاحب کو ملے ہیں ٹھیک ہے تو میرے اوپر اگر ڈالیں گے آپ تو میں آپ کا جو شہکار تراش کے آپ نے بٹھایا ہے مہاتمہ عمران احمد خان نیازی کی شکل کے اندر میں اس کی فیتی فیتی کر دوں گا ایتہ ہی پھیر دوں گا کیونکہ میں نے تو صرف پجاس آٹھ کروڑ رکھا جو اے لہلو میرے کھلو ٹھیک ہے یہ باقی جو آپ ساڑھے سولہ عرب روپے کی بات کرنا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے فوراں بعد پھر جب یہ انہوں نے جا کے متلکہ جگہوں کے اوپر ان کے شہکار کو یہ دھمکی لگائی تھی تو پھر انہیں پارٹی کا سب سے اہم عودہ یعنی سیکرٹری جنرل کچھ دن کے لیے برقرار رکھا گیا رکھا گیا پھر انہوں نے اپنا انتظام کر لیا تو اتنی دیر میں ان کی کمپنسیشن بھی اور دل پشوری بھی ہو گئی انہوں نے کہا اگر مجھے احمدہ نہ دیا گیا تو ایف آئی ہے تو کل کو میرے دروازے پہ آ جائے گی تو ایف آئی ہے آگئی پھر دیر ہے ٹھیک ہے تو ایف آئی ہے آگئی تو عامر کیانی صاحب جو ہے ان کی گرفتاری کی بھی ہمارے اس دن کان کے اندر بات پڑی تھی لیکن ان تین گرفتاریوں کے اندر جو ہیں سیفراللہ نیازی حامد زمان اور تارک شفی تارک شفی اور عامر کیانی دونوں کے نام ابھی تک میڈیا پہنے چلے ہو سکتا ہے اس ویلوگ کے اپلوڈ ہونے تک ان کے نام بھی چل جائیں ان لوگوں کو گرفتار کرنا کیوں ضروری ہے ان چاروں کے اندر ایک کامن پوائنٹ ہے اور وہ کامن پوائنٹ یہ ہے کہ چاروں کے چاروں عمران احمد خان نیازی کے مالیاتی امور کو دیکھتے ہیں اس کی منی لانڈرنگ کو دیکھتے ہیں وہ منی لانڈرنگ ہو کے جب آتی ہے تو آف شور میں پھر کہاں پہ وہ لینڈ کرنی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیش کی شکل کے اندر ویڈراؤ کرتے ہیں اپنی نام اپنی ایڈنٹیٹی اپنے ایڈنٹیٹی کارڈ سے ہر چھ مہینے بعد یہ مختلف پارٹی کے لیڈرز کو ہدایت کرتے ہیں ان کے ذریعہ یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے بعد ان کے اندر اتیات صدقات زکاة خیرات منگواتے ہیں پھر ان کو کسی میں سے اسی کروڑ نکال کے کسی میں سے ساٹھ کروڑ نکال کے متعلقہ جگہ تک پہنچاتے ہیں بیسیکلی کرنڈے ہیں افیسرز آن سپیشل ڈیوٹیز ہیں تو یہ کام کرتے ہیں اور ان کو ایک ایک گلچ کا پتہ ہے ایک ایک رستے کا پتہ ہے یعنی کہ اگر آپ نے اگر صحیف اللہ نیازی پکڑا گیا ہے اگر پکڑا گیا ہے کیونکہ ایفی یہ کہہ رہی ہم نے نہیں پکڑا اور اب ایک کاؤنٹر ورجن آ گیا ہے کہ اس کو غائب کیا ہے امران خانے کیونکہ وہ اس کی سوفٹ بیلی ہے کہ اس کو ادھر ادھر کہیں چھپا دیا گیا ہے تاکہ میری اطلاع اپنی سائیڈ اپنی جگہ پر اوپر رہے لیکن ان کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ اس کو پکڑ کے امران خان صاحب کے گوڑے نہ لگوائے جا سکیں وہ تو پہلے عمر کیانی جو سب سے ویک لنک ہے نا سب سے کمزور کڑی ہے نا اس پورے منظر کے اندر انہوں تو یعنی کس نے انگل لائی تو انہیں بول پہنا ہے کیونکہ وہ تو پہلے بھی اس بات کی دھمکی دے چکا ہوا ہے تو بہرحال یہ بہرحال یہ خبریں گھوم رہی ہیں ہمارے پاس جو تھی چونکہ بہت آلہ لیول سے یہ خبر آئی تھی کہ اینا چوم بندے ہیں دی خیر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب دو کی گرفتاری کی افوائیں ہیں خبریں چلائی ہیں بقاعدہ میڈیا نے متلکہ ادارہ جو ہے وہ باغی ہو گیا ہے یا ڈینائے میں چلا گیا ہے انکاری ہو گیا ہے اب کیا ہو سکتا ہے اب یہ لوگ خود بھی چھپے ہو سکتے ہیں یہ کاؤنٹر ورجن آیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے کیا ہوتا ہے اگر تو وہ ایف آئی اے اپنا فنانشل کرائمز کے ہتھے چڑ گئے تو ایسے ایسے ثبوت دیں گے کہ جو آئندہ کئی نسلوں تک بھی عمران احمد خان نیازی اور اس کی آئندہ نسلیں بھی اس میں سے نہیں نکل سکیں گی کیونکہ ان توتوں کے اندر عمران صاحب کی فنانشل جہان ہے ٹھیک ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے جلوسوں کو جلسوں کو کاروبار بنایا ہوا ہے وہ سات جگہوں سے آٹھ جگہوں سے ایک جلسے کے لیے ڈینیشن پکڑتا ہے اور پھر ایک جگہ سے پکڑی ڈینیشن لگا کے باقی سارے پیسے جو ہیں وہ جیب میں ڈال کے اور اوورسیز کے اندر ایمہیں تھے نہیں امریکہ جو ٹرمپ ٹاور دیوچ پین دیا جو اعداد ہم بان دیا ٹھیک ہے نا لیکن اس کا ذکر نہیں کرنا آپ نے توجہ صرف ایون فیلڈ پر رکھنی ہے ٹھیک ہے ایون فیلڈ کے باہر ناچنے والے اور ناچنے والیوں کا ہمارے پاس ذکر آ گیا ہے وجہ آ گیا ہے وہ ہم آپ کو بنائیں گے اگلے ویلاغ کے اندر اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلاغ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے